اسلام علیکم و عمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ آپ خرید سے ہوں گے ہم نے اس دن آخر یونیورسٹی ایگزائمنیشن بورڈ کا دوزار سترہ کا پیپر ون کیا تھا تو آج میں پیپر ٹو جو انسا ہے وہ سال کر کے تو اس کو اپلوڈ کروں گے ویڈیو کو تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اپریل میں ہی دوزار سترہ میں ہوا تھا اور پیپر ٹو ہے اور یہ دو گھنٹے اور پچیس منٹ کا پیپر تھا اور اس کے چالیس نمبر تھے تو اس طریقے سے یہ پیپر ٹو جو انسا ہے آج ہم پرفارم کریں گے اس کے بارہ پیجیز تھے تو پہلا پیج جو انسا ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں پہلا سوال جو انسا ہے اس کا وہ بڑا ہی کومن سوال ہے بہت سار دفعہ پیپروں میں آ چکا ہے وہ یہ ایجی تسکرائب اینی تری امپورٹنٹ کنٹیبوشن اف فزیکس ان دی فیلڈ آف ٹیکنالوجی ٹھیک ہے تو ٹیکنالوجی ہے اس کی فیلڈ میں فزیکس کا کیا کنٹیبوشن ہے وہ بتانا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ بائیو فزیکس میں یوز ہوتی ہے یہ بائیو فزیکس میں یوز ہوتی ہے اور ایم آر آئی مگنیٹک ریزوننس ایمیجنگ اس میں یوز ہوتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسا ہے ایمیج کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں اس کے باڈی کے جس کے بارے میں پتا نہ لگ رہا ہو کہ بیماری کیا ہے وہ اس سے پتا لگائی جا سکتی ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے ترمو ڈائنمکس ریفیجیٹر اور ڈی فریزرز یوز لاف ترمو ڈائنمکس ترمو ڈائنمکس کا لفظ جنسا ہے یہ ہیٹ اور کول دو سے نکلا ہے یعنی کہ دیکھیں اب ریفیجیٹر اندر سے تھنڈا ہوتا ہے اور اس کا جو کمپریسر ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے تو اس طرح سے ہیٹ جنسی ہے وہ باہر نکال دی جاتی ہے اور چیزیں اندر تھنڈی ہوتی رہتی ہیں اس کے بعد الیکٹرومیگنیٹک ویوز جنسی ٹکنالوجی ہے یہ ریڈیو اور ٹیلی ویجن میں یوز ہوتی ہے اور الیکٹرومیگنیٹک ویوز کے ذریعے سے ہم جو نشریات ہیں جو چیزیں ہیں وہ سنتے ہیں ان اٹامک بام نیوکلیر فیشن ٹکنالوجی جنسی یوز ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جنسا اٹامک بام ہے وہ جب بنایا جاتا ہے تو اس میں یورینیم یوز کرتے ہیں اور اس کے یورینیم کے یوز کرنے سے نیوکلیر فیشن جنسا ہے وہ ٹکنالوجی یوز کرتے ہیں ان میکینکس ویہیکلز آر یوز تو آپ دیکھیں جب کوئی کار چل رہی ہوتی ہے اس میں پوٹینشل نرجی ہوتی ہے بیٹرول میں اور وہ یوز کرتے ہوئے گاڑی چلتی ہے تو اس میں کانیٹک نرجی آجاتی ہے تو اس طرح سے یہ اوپن اینڈڈ کوسچن تھا اس میں آپ اور بھی چیزیں لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ لیکن میں نے کوئی سے پانچ جنسے جس کے یوزیز ہیں وہ لکھتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ دائجے کہ ٹکنالوجی کی فیلڈ میں کس طریقے سے فیزیکس جنسی ہے اپنا رول پلے کرتی ہے اس کے بعد کوسچن نمبر ٹو پہ آجیں یہ کوسچن نمبر ٹو ہے جس میں ویلاسٹی ٹائم گراف دیا گیا ہے ویلاسٹی جنسی ہے وہ وائے ایکسیز پہ ہے اور ٹائم جنسی ہے وائے ایکس ایکسیز پہ ہے تو یہ سیمپل اس نے ایک گراف بنایا ہوا ہے اس میں ویلیوز نہیں دی ہوئی اس میں پوچھتا وہ یہ ہے کہ انٹرسپٹ انٹرپٹ تا فالوینگ سیگمنٹس وید رسپیکٹ تو ایکسیلریشن فرام دا گیون گراف اب آپ کو پتہ ہے کہ جنسی ویلاسٹی ٹائم گراف ہوتا ہے وہ اصل میں اس کی جنسی یہ آپ کا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے جنسی لائن ہوتی ہے یہ آپ کے ایکسیلریشن کی لائن کلاتی ہے اگر یہاں پہ سپیڈ سپیڈ ٹائم گراف ہوتا پھر بھی ایکسیلریشن تھا ویلاسٹی ٹائم گراف ہے پھر بھی ایکسیلریشن ہے لیکن اگر digitnas ٹائم گراف ہوتا یہ تو پھر یہ جنسی سپیڈ بن جانی تھی تو اس طرح سے جو اس کا جو تو یہ جنسی لائن ہوتی ہے ایک گریڈینٹ کلاتی ہے تو یہ گریڈینٹ کی لائن جنسی ہوتی ہے یہ ویلاسٹی ٹائم گراف میں ایکسیلریشن کی ہوتی تو پوچھتا سوال کیا ہے کہتا ہے کہ A to B میں acceleration کیا ہے A سے لے کر B تک acceleration کیا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ لائن نیچے سے اوپر بڑھ رہی ہے جب لائن بڑھ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اس کی velocity increase ہو رہی ہے جب velocity increase ہو رہی ہوتی ہے تو acceleration جن ساتھ ہے وہ positive ہوتا ہے تو اس میں acceleration is increasing تو یہ positive acceleration ہوگا A سے B تک اس کے بعد اگلا سوال پوچھتا ہے B to C کہ B to C میں بتائیں کہ کیا ہے تو یہ B to C ہے یہ دیکھیں straight line parallel to time axis بن گئی ہے تو یہ parallel ہے اس کا مطلب ہے اس میں velocity جن سی ہے وہ initial velocity جو B پہ ہے وہ اور final velocity جو C پہ ہے وہ دونوں سیم ہیں جب یہ دونوں سیم ہو جائیں گی تو VF minus VA over T میں جب value پوٹ کریں گے تو جو اس کی value ہوگی تو کٹ گئیں گے تو zero جواب آ جائے گا تو یہاں پہ acceleration B to C جن ساتھ ہوگا وہ zero ہوگا this is there is no change in velocity acceleration is zero تو B سے C تک zero ہوگا اس کے بعد آجیں جو C to D تو آپ دیکھیں C to D جو انسا ہے وہ line up اوپر سے نیچے آ رہی ہے دیکھیں اس نے آپ کو arrow کے ذریعے بھی بتایا ہوا ہے اس میں arrow کے ذریعے سے line اوپر جا رہی تھی ہے اس میں arrow کے ذریعے سے line ادھر آ رہی ہے اور یہ arrow کے ذریعے سے نیچے آ رہی ہے اس کا مطلب اس کی velocity جو انسا ہے کم ہو رہی ہے تو جب velocity کم ہوگی یا break لگ جائے گی تو VF zero ہو جاتی ہے VF maximum ہو جاتی ہے تو جب formula میں apply کریں گے تو جواب آپ کے پاس سے negative آئے گا تو breaks are applied and acceleration decreasing so acceleration is negative retardation or deceleration negative acceleration کو retardation بھی کہتے ہیں اور deceleration بھی کہتے ہیں تو C سے D تک جو انسا ہے وہ acceleration جو انسا ہے وہ negative ہے A سے B تک positive ہے increasing ہے اور B سے T تک zero ہے تو اس طرح سے یہ سوال number 2 ہو گیا ہے اس کے بعد question number 3 جنسا ہے اس میں وہ کہتا ہے reducing friction کے 3 method لکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ جب friction reduce کرنی ہوتی ہے تو ہم lubricant بھی use کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے گھروں میں جو دروازیں ہیں جب وہ آواز دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو تھوڑا تیل لگا دیتے ہیں تو oil grease وغیرہ یا oil کر دیتے ہیں تو وہ آواز دینا بند کر دیتے ہیں اس میں friction جنسی ہوتی ہے وہ کام ہو جاتی ہے اس لئے solid کے اندر جنسی friction ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ہم liquid use کرتے ہیں جو کہ oil یا lubricant ہو سکتا ہے grease ہو سکتی ہے دوسرے number by using ball bearing تو یہ گول ہوتے ہیں ball bearing جنسے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو ball bearing ہوتے ہیں یہ گول ہوتے ہیں چھوٹے باز کی صورت میں اور جو ball ہوتا ہے اس کا contact بہت کم ہوتا ہے area of contact کم ہوتا ہے جس کی وجہ اس میں friction کام ہوتی ہے اس لئے ہم ball bearing use کرتے ہیں اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ contact جنسا تو کم ہوتا ہے ball bearing میں اس لئے rolling friction جنسی ہوتی ہے وہ sliding friction سے کام ہوتی ہے اور stream line shape بناتے ہیں stream line shapes آپ نے دیکھا ہوگا جو آج کلکاریں جنسی ہیں وہ اس میں جنسی سامنے کی screen ہوتی ہے wind screen وہ بالکل battery ہوتی ہے نیچے کی طرف ہوتی ہے جس طرح فش like structure ہوتا ہے اس طرح سے تو یہ جتنی زیادہ نیچے کی طرف ہوگی تو سامنے سے ہوا ڈکرا کے تو سائیڈوں سے گزر جائے گی اوپر سے گزر جائے گی جس کی وجہ سے friction جنسی ہے وہ کم سے کم ہوگی اور smooth flow of air ہو جائے گا اور air resistance جنسی ہوگی وہ کم سے کم ہوگی اس طرح سے تین use method جنسی تھے reducing friction کے جنسی تھے وہ ہم نے بتائی ہیں تین نمبر کا سوال تھا اس کے بعد question number 4 آجاتا ہے یہ دو کاریں بنی ہوئی ہیں بلکہ Jeep ہیں ایک جنسی ہے اس کا دیکھیں area جنسی ہے وہ کم ہے ایک کا زیادہ ہے ایک میں جنسی ہے یہ center of gravity جنسی ہے یہ اوپر ہے اور اس کی center of gravity نیچے ہے تو سوال یہ کرتا ہے identify the car which is more stable with reference to its center of gravity یعنی ان دونوں میں سے کون سی کار زیادہ stable ہے دیکھیں یہ عام مشاہدے کی بات ہے جتنی کوئی کار جنسی ہے وہ نیچے کی طرف ہوگی زمین کے طرف زیادہ زیادہ ہوگی جس کے tire یا جس کی body زمین کے قریب ہوگی اس کے اندر stability زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا اگر racing car جنسی ہوتی ہے وہ بلکل ہی زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہے اس لئے racing car کو آپ کسی ایسی جگہ نہیں لے کے جا سکتے اس سڑک پہ نہیں لے گا جس کو اوپر جامپ وارہ بنے ہو وہ گاڑی ویسے ہی تباہ ہو جائے گی اس لئے جنسی car 1 ہے اس کا جنسا center of gravity ہے یہ نیچے ہے اس کا center of gravity اوپر ہے یہ circle میں dot میں بنائے ہوئے ہیں اس نے کیکہ black circle جنسے ہیں یہ دیکھیں black circle بھی اس نے بتایا ہوئی یہاں پہ تو جس کا center of gravity نیچے ہے یعنی car 1 وہ زیادہ stable ہوگی car 1 is more stable because its center of gravity is less than car 2 دوسرا سوال یہ کرتا ہے for the car identified as more stable آپ کس طرح سے identify کریں گے کہ زیادہ stable ہے write an effect of each of the falling on its stability تو position of the center of gravity اور area of the base دو کے لحاظ سے بتانا ہے position of center of gravity کے لحاظ سے car 1 جنسی زیادہ stable ہے یعنی center of gravity is less than so car 1 is more stable اور جب area of base کے لحاظ سے دیکھیں گے تو اس کا area of base زیادہ ہے اس کا area of base کام ہے car 2 کا زیادہ ہے تو area of the base is greater in car 2 so car 2 is more stable تو car 2 جنسی ہے وہ زیادہ stable ہوگی اس کے بعد آجیں جی ایک numerical آگیا calculate the force of gravitation between the given balls تو یہ دو balls دی ہوئی ہیں m1 m2 5 kg ہے یہ 10 kg ہے ان کے درمیان میں distance 5 میٹر کا ہے اور g کی ویلیو بھی اس نے خود دے دی acceleration جو sorry جو gravitational constant ہے اس کی تو اس میں ہم نے سب سے پہلے لکھنا کہ given data کیا کیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے نکالنا کیا ہے force of gravitation نکالنا ہے تو physical to question mark g کی ویلیو بھی اس نے دی ہوئی ہے m1 5 kg m2 10 kg ہم نے رکھ لیا d 5 میٹر دیا ہوئی ہے تو ہم فارمولا لگائیں گے physical g m1 m2 over d square law of gravitation فارمولا ہے یہ g کی ویلیو پٹ کی m1 کی ویلیو پٹ کی m2 کی ویلیو پٹ کی اور d کا square یعنی 5 کا square آ جائے گا 5 کا square کو 5 multiply پہ 5 لکھ سکتے ہیں 5 5 سے cut جائے گا 5 1 0 5 5 2 0 10 تو یہ 2 جونسا 6.67 سے multiply ہو جائے گا تو یہ اس کو جب ہم scientific notation میں لے کر جائیں گے تو یہ point move ہو کے left side کی طرف جائے گا جب left side کی طرف point move کر کے جاتا ہے تو power جونسی ہوتی ہو increase ہو جاتی ہے اسی یہ minus 10 ہمارے پاس power آگی تو اس طرح سے ہم نے یہ numerical solve کیا پہلے given data لکھا پھر formula لگایا پھر values پٹ کی اور آخر پہ جونسا جواب جونسا وہ ہم نے scientific notation میں نکال دیا اس کے بعد question number جونسا ہے 5 آتا ہے sorry 6 آتا ہے اس میں دیکھیں یہ اس نے خود picture بنا دی ہوئی ہے steam engine کی picture رہی ہے ٹھیک ہے تو 1 2 3 جونسا ہے اس کا بتانا ہے کہ thermal plant میں کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں coal سے آگ جل رہی ہے پانی گرم ہو رہا ہے تو یہ heat energy آجے گی پہلے پھر پھر یہ پانی گرم ہو کے steam منتی ہے steam ادھر سے move ہو کے ادھر آتی ہے یہ steam turbine چلاتی ہے جب turbine چل جاتی ہے تو kinetic energy کی ویسے چلتی ہے اور جب turbine چلتی ہے تو electric generator جونسا ہے اس 3 dynamo run ہوتی ہے اسے electric energy produce ہوتی ہے تو یہ 3 چیزیں اس نے پوچھے تھی 1 2 3 اور یہ 3 چیزیں جونسا ہے 1 2 3 میں یہاں بھی ہم نے لیکھی بھی تھی ہیں heat energy is used to boil the water and steam is produced دوسرے نمبر پہ kinetic energy is used to run the steam turbine and then generator پھر اس کے بعد electrical energy جونسا ہے used to lighten the bulb تو bulb جونسا ہے وہ چل جائے گا تو اس طرح سے 3 نمبر اس کے لکھنے کے تھے 3 energies کو اور 3 نمبر ہی لکھنے کے تھے یعنی 3وں کو آپ نے تھوڑا 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 دیفائن کرتے ہیں کہاں کہاں پہ کیا ہے تو آپ کو نمبر مل جانے تھے question number 7 جونسا ہے وہ بھی ایک numerical ہے جس میں اس نے کہا جی کہ pressure نکالنا ہے fluid کے اندر تو depth اس کی جونسی 10 سنٹی میٹر ہے still water ہے ٹھیک ہے تو density of water جونسی ہے وہ دی ہوئی ہے اور value of extension due to gravity بھی دے دی ہوئی ہے اس نے تو اس میں آپ کو height جونسی دی ہوئی ہے وہ 10 سنٹی میٹر ہے کو میٹر میں چینج کریں گے 100 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے row جونسی ہے وہ 1000 کلو گرام پر میٹر کیوب ہے اور g جونسی ہے 10 میٹر پر سیکنڈ سکیئر ہے تو پی نکالنا ہے وہ liquid میں تو پی اس اکلڈ رو جی اچھ لیک وڑ میں فارمولا ہوتا ہے تو row کی جگہ پہ 1000 لگا دیا g کی جگہ پہ 10 اور h کی جگہ پہ 0.1 تو یہ پوائنٹ ہم نے ختم کر دیا اس کا نیچے 10 آگیا 10 سے 10 کٹ گیا تو 1000 پاسکل یا 1 ملٹی رویڈ ٹین اس پر 3 بھی لکھ سکتے ہیں اس کو اس کو کلو بھی کہہ سکتے ہیں تو 1 کلو پاسکل جونسی ہے آپ کے پاس جواب آگیا اب یہاں پہ پی اس اکلڈ ٹو اف آور اے والا فارمولا نہیں لگے گا ڈیپتھ میں جونسی ہے وہ پی اس اکلڈ رو جی اچھ آپ کو پروف کروایا گا فارمولا تو یہ جونسی یہ جو سمبل ہے یہ رو کا سمبل ہے یہ نہیں دینسٹی کا سمبل ہے دینسٹی آف وارٹر ہے ٹھیک ہے یہ جی ایکس لیشن ڈیو ٹو گریفٹی اور h جونسی ہے وہ میٹر میں لے آئیں گے کیونکہ یہ جونسی آپ کا دی ہوئی ہے میٹر کیوب اور میٹر میں دی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے ویلیوز تو ون کلو پاسکل جواب آ جائے گا کوششن نمبر ایٹ جونسا ہے یہ بھی ایک نمیریکل ہے تو نمیریکل جس طرح سے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ نمیریکل آ جاتے ہیں تو یہ نو میں چپٹر کا نمیریکل ہے جس میں تھرمل کنڈکٹیوٹی کی ویلیو دی ہوئی ہے اس نے اور کہتا ہے کہ جو تھک کاسٹ آئرن ہے شیٹ ہے جس کا کراس سیکشنل ایریا ٹین تھاؤزن سینٹی میٹر سکیر ہے پہلے اس کو میٹر سکیر میں کنورٹ کریں گے ون سائیڈ جنسی ہے شیٹ کی وہ فائیونڈرڈ ڈگری سی پہ اور دوسری سائیڈ سکس انڈرڈ ڈگری سی پہ پہ یعنی سمال ٹی اس نے مان سیکنڈ دیا ہو گیون ڈیٹا لکھیں گے لیوز جو یہ ہمیں دی ہوئی ہے 4 سنٹی میٹر یہ ہمارے پاس L ہے L is equal to 4 سنٹی میٹر سنٹی میٹر کو میٹر میں ہنڈر سے ڈیوائیڈ کر دیا اور یہ سنٹی میٹر ہے سکیر ہے اس کو میٹر میں جب لانا ہے تو ہنڈر اور ہنڈر سے دو دفع دیوائیڈ کریں گے اس کو زیرو سے زیرو کٹ جائے گا زیرو سے زیرو تو ون میٹر سکیر آجے گا اور جو تمپریچر ہے اس کو کلون میں لے کے آنا ہے اس لیے 273 میں پلاس کر دیا 500 کو اور 600 کو بھی 273 میں پلاس کر دیا پھر ان کو ڈیفرنس لے لیا اور آپ کو پاس 100 کلون آگیا تو small t 1 سیکنڈ دیا ہوا تھا delta q ہم نے نکالنا ہے k کی ویلیو اس نے 85 وارڈ میٹر کلون دی ہوئی ہے فارمولا ہے delta q over t is equal to k a delta t over l ٹھیک ہے جہاں اپنے نومے چپٹر سے لیا ہوا فارمولا k کی ویلیو 0.85 c o 1 لئی ہے ہم نے delta t ہمارے پر 100 ہے اور l ہمارے پر 0.04 ہے ہم پوائنٹ ختم کر دیں 0.04 کا تو 4 رہا جائے گا اس اوپر 2 0 لگ جائیں گے ٹھیک ہے 85 وارڈ ہنڈر ویسے لکھ دیا تو جب اس کو solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس 2 1 2 5 0 0 جول آیا تھا اور اگر اس کو scientific notation میں لیا ہے تو ہم 5 دفعہ جنسا پوائنٹ ادھر موف کریں گے لیفٹ سائٹ پر پاور انکریز ہو جائے گی تو 2 1 2 5 multiple times power 5 جول جنسا آپ کے پاس جواب آجے گا تو چار نمبر کا numerical تھا جس میں سب سے پہلے given data آپ نے لکھا اور اس کے centimeter کو میٹر میں چینج کرنے کا بھی نمبر ہوتا ہے اسی طرح سے پھر اس کے بعد آپ نے kelvin کو میں چینج کیا اور delta t نکالا ٹھیک ہے تو پھر فارمولا آپ نے یہ لگایا ایک نمبر اس کا ہوتا ہے پھر values پوٹ کرنے کا اور پھر جواب نکالنے کا ایک ایک نمبر ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ نے question number 8 جنسا ہے وہ صالب کر لیا اس کے بعد long question آ جاتے ہیں question number 9 question number 9 جنسا ہے اس میں دو پارٹ جنسے ہیں وہ ہوتے ہیں ایک جنسا ہے وہ ہے کہ either are ان دونوں میں سے ایک پارٹ کرنا ہے آپ نے لیکن میں آپ کو دونوں سمجھاؤں گا یہاں پہ اس میں اس نے کہا کہ یہ بورٹ ٹیولز ٹوورز ساؤتھ ویڈ سٹیڈی ویڈ ویڈ میٹر پر سیکنڈ یعنی اس کی ویڈ سٹیڈی ہے کم زیادہ نہیں ہو رہی تو سوال اس کا پہلا تا گیون سیچیشن یوزنگ لیبر ویکٹر ڈیاگرام سیکھن سب سے پہلے بوائے جنسا تھا یہ میں نے ڈیاگرام بنائی ہے جنسا جو بوائے تھا سوری بورٹ تھی جنسی وہ سب سے پہلے جنسا کیا ہوا وہ ساؤت کی طرف موو کر کے آئی سکس میٹر یہ ساؤت کی طرف آ دی سکس میٹر یہ ساؤت ہوتا ہے یہ نارت ہوتا ہے یہ ویسٹ ہوتا ہے یہ ایسٹ ہوتا ہے یہ آپ کو پتانے چاہیے تو ساؤت کی طرف جنسی ہے ڈریکشن جنسی بورٹ کی ادھر کو آنی چاہیے تھی لیکن وارٹ کا فلو جنسا تھا وہ ہمارا ایسٹ کی طرف تھا تو جب بورٹ نے ایسے سیدھا آنا ہے تو وارٹ کے فلو کی وجہ سے وہ سیدھی نہیں آسکی بلکہ یہ ڈریکشن جنسی ہے وہ لے لے گی پانی کی وجہ سے موو کرتی ہوئی ایسے آجے گی تو جس کی وجہ سے جنسا او سے لے کر بی تک یہ جنسی بورٹ کی ڈریکشن ہو جائے گی اس کے بعد جنسا یہ تین میٹر کا وارٹ فلو تھا وہ ادھر سے لے کر یہاں تک جنسا بی تک تین سنٹی میٹر بن جائے گا اور یہ ٹوٹل جنسا یہ ساؤت کی طرف سکس سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی لیول ویکٹر ڈائیگرام ہوگی لیکن اس میں آپ نے شو کرنا ہے کہ نور سے ساؤت کی طرف آ رہی تو یہ تیر کے نشان سے بتا رہے ہیں وارٹ کا فلو کیا ہے جو کہ اس کی طرف تھا یہ تیر کے نشان سے بتا رہے ہیں تو جنسا ڈریکشن اور بورٹ ہوگی وہ اوپر سے نور سے ساؤت کی طرف تو یہ اس کی ڈریکشن ہے اس طرف کو ہیڈ سے ہیڈ دیکھ مل گیا ٹیل سے ٹیل مل گئی ٹھیک ہے ادھر سے اور یہ ہیڈ ٹو ٹیل مل گئی تو ہیڈ ہیڈ ویکٹر ڈرائیگرام دوسرا سوال یہ کرتا شو دی ڈریکشن آف دی موشن آف بورڈ ان دی ڈرائیگرام تو وہ میں نے آپ بتا دیا یہ جنسی ہے دی ڈریکشن آنے بجائے اینگل بناتی ہیڈر کو نکل جائے اس کے بعد تیسرہ سوال وہ کہتا ہے ریزلٹنٹ ویلاسٹی آف بورڈ ٹھیک تو ریزلٹنٹ ویلاسٹی جنسی نکال نہیں تو آپ کبھی بھی یہ لیبل ڈیگرام نہیں چھو کر سکتے جب تک سکیل نہ بنا لیں تو پانچ میٹر پر سیکنڈ جو ہم نے ایک سینٹی میٹر کے برابر کیا اور پندرہ میٹر پر سیکنڈ تین سینٹی میٹر کے برابر ہو جائے ٹھیک ہے اور جو وارٹر کا فلو ہے جو وہ ہے پندرہ میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے تو اس طرح سے تین میٹر پر سینٹی میٹر اور چھ سینٹی میٹر ان دونوں کو جنسی ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد ڈریکشن بھی جنسی بورڈ کی ہوگی وہ ساؤت ایسٹ ہوگی دیکھیں ساؤت سے ایس کی طرف مڑ گئی ہے اور الیبر ڈائیگرام بھی آپ کے پاس آگی اب وہ کہتا ہے جی بتائیں اس کی ریزلٹنٹ ویلاسٹی کیا ہوگی تو آپ نے ریزلٹنٹ ویلاسٹی یعنی یہ نکالنا ہے یہ دونوں آپ کو دیئے گئے تو پیتھا گورس تھیرم یہاں پر ای بی سکیئر تو یہ او بی سکیئر تھا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک او بی سکیئر تھا جو ہم نے نکالنا ہے پھر ای بی سکیئر ہو جائے گا اس اکول ٹو پلس او بی او ای سکیئر تو اس کی ویلیوز لگا دیں گے ہم او ای سکیئر کی ویلیو سکیئر ہے ای بی کی ویلیو 3 کا سکیئر ہے اور لیبل دی ویٹ اچھا تو یہاں تک یہ آپ کا سوال ہو گیا جو انسا اے پارٹ تھا یعنی اے کا آپ نے اس کی لیبل ڈائیگرام بنانی تھی سکیئل بنانا تھا اور بورٹ کی ڈریکشن بتانی تھی اور اسی طرح سے آپ نے جو انسا سوال ہے اس میں بورٹ کی بتانی تھی کتنی ہے تو 3 5 دوسرے سوال کے بورٹ پر آتے ہیں اس نے سٹرنگ کے ذریعے سے ویٹ لٹکایا ہوگا اس میں اس نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ ہم نے اپورٹ ایکسلریشن جنسا ہے وہ روپ کو پول کر رہے یعنی اوپر کی طرف آفیس کو پول کر رہے یہ اس نے تیر کے انشان سے بتایا ایکسلریشن اوپر ویٹ کی ڈریکشن ہمیشہ نیچے کی طرف ہوتی ہے تو یہ نیچے کی طرف ویٹ کی ڈریکشن ہوگی direction of tension اندار روپ اوپر کی طرف جنسی ہے وہ tension ہوتی ہے تو یہ tension اوپر کی طرف ہوگی اگر اوپر کی طرف جا رہا ہے تو tension زیادہ اور ویٹ کم ہوگا اگر نیچے ایکسپیشن فاردی ٹینشن اندھا روپ ٹھیک ہے تو سیمپلی پر فائیڈ ایکویشن جنسی آپ نے بنانی ہے یہ سوال تو آپ نے پکچر پر کر دیا ہے ویٹ نیچے اور ٹینشن اوپر کی طرف یہ سوال جنسا ہے میں آپ کو آگے کر دیتا ہوں ایک بات یاد رکھنی ہے جب کوئی چیز اوپر جا رہی ہو تو ٹینشن بڑی ہوگی ویٹ چھوٹا ہوگا اس سے یہ ٹینشن پہلے لکھیں گے ویٹ ہے بعد میں لکھیں گے اور یہ کیوں اوپر جا رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر فورس لگ رہی ہے فورس کا فارمولا فارمولا جنسا f is equal to m میں ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ لگے گا تو یہ سوال اس طرح سے ہونا ہے تو ایکویشن کیا بن جائے گی ٹینشن مائنس ویٹ is equal to force applied ٹینشن بڑی ہے اس لئے پہلے آگی ویٹ چھوٹا اس لئے بعد میں آگیا force applied جو فورس لگ رہی ہے یعنی t مائنس و is equal to f اور و کی جگہ پہ f و لکھ دیا کیونکہ اس نے سوال میں ہمیں دیا ہوا ہے کہ ویٹ f و کے برابر ہے اور یہ f ہو جائے گا اس کی جگہ پہ mg لگا دیا اس کی جگہ پہ m a لگا دیا یہ آپ پڑھ کے ہیں یہ تیسے چوتھے حرپٹر میں فارمولا ہے mg کو اٹھا کے در لے کے پلاس ہو جائے گا g اس میں سے کامل m اس میں سے کامل لے لیں تو a پلاس g m into a پلاس g ٹینشن کی ایکویشن ہوگی this is required equation تو یہ اس کی ایک پہ required equation ہو جائے گی کہ tension اوپر کی طرف لیں گے ویٹ نیچے کی طرف لیں گے tension بڑی ہے کیونکہ یہ اوپر جا رہا ہے اس کے t minus a جنسہ ہے w جنسہ ہو آئے گا is equal to f کے برابر اس کی equation بن جائے گی تو یہ جنسہ ہے question number 9 تھا جو میں نے آپ کو کروایا ہے اب ہم دوسرے question پہ آتے ہیں جو کہ long question ہے تو وہ question کچھ اس طریقے سے ہے کہ working system cannot have an efficiency of 100% justify the statement with reference to heat expel جو ہیٹ نکلتی ہے heat transfer جو heat transfer ہوتی ہے اور car not limit یا car not engine جنسہ ہوتا ہے یا limit جنسی ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے in the given statement we justify our answer with reference to heat expels heat transfer or car not limit as heat exhausted lost or change یعنی heat exhaust ہو سکتی ہے lost ہو سکتی ہے change ہو سکتی ہے into other forms یعنی ضائع نہیں ہوتی ہوتی energy جو انسی ایک فارم سے دوسری فارم میں convert ہوئی تھی لیکن ضائع نہیں ہوتی ہوتی یہ law of conservation of energy میں انہیں پڑا ہوا ہے does not work یہاں پہ law of conservation energy work نہیں کرے گا اور obey یہاں پہ obey نہیں کر رہا when energy is converted into heat this heat is not useful for us یعنی یہ ہوا میں چلی جائے گی and lost so heat expels as well as heat transfer تو جنسی heat ہے وہ expel بھی ہوگی تو heat جنسی ہے expel ہوتی ہے as well as heat transfer so hundred percent efficiency cannot possible یعنی کہ heat جنسی ہے وہ آپ کو کسی صورت میں بھی جنسی ہے وہ required نہیں ہے کس میں کسی بھی machine میں engine میں کیونکہ وہ heat جنسی ہے وہ اس کو heat up کرتا ہے اس کو خراب کرتا ہے اس لئے heat جنسی آپ کے لئے پاس loss ہوگی یا ضائع ہوگی ٹھیک ہے دوسری فارم میں convert ہو جائے گی اس لئے وہ heat جنسی light کی فارم میں بھی convert ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے heat کی فارم میں بھی convert ہو کے وہاں میں جا سکتی ہے تو اس طرح سے ہنڈر پرسنٹ efficiency جنسی ہے نا وہ کسی بھی جنسی مشین ہے یا جن working system ہے اس میں possible نہیں ہے تو وہ limit جنسی ہے ہم نہیں لا سکتے یہاں پہ کہ کس طریقے سے اس کو کیا جائے تو اس لئے اس کا جنسی جواب ہے وہ یہی ہے کہ ہنڈر پرسنٹ possible efficiency نہیں ہے اب دوسرے نمبر پر جنسی سوال ہے وہ ہے atmospheric pressure کے بارے میں یعنی کہ atmospheric pressure جنسی ہے وہ کیوں fall کرتا ہے at a height above the sea level جب آپ اوپر جا رہے ہیں سی لیول سے give your answer with reference to gravity air compression and temperature of the sun اب ہم نے اس کا b part کرنا ہے describe why the atmospheric pressure falls at a height above the sea level give your answer with reference to gravity air compression and temperature of the surrounding تو سب سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ as we go upward air decreases air کم ہوتی جاتی ہے so the pressure of air also decreases as are falls جیسے جیسے ہم height پہ جاتے جاتے ہیں تو air جنسی ہے اس کی جنسی composition ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں آپ کے air جنسی ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا جو value وہ کم ہوتی جاتی ہے so the pressure of air also decreases are falls so atmospheric pressure is due to air surrounded by جو زمین کے اردگیت air ہے جو surround کی ہوئی ہے اس کو اس نے سنبھالنا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے جو atmospheric pressure so when air decreases جب جیسے ہم اوپر جائیں گے تو ہوا جنسی ہے وہ کم ہوتی جائے گی then atmospheric pressure falls down تو atmospheric pressure جنسی ہے وہ گر جائے گا کم ہو جائے گا when gravity is high اب ہم ان تین چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے gravity کے لحاظ سے air compression اور temperature کے لحاظ سے تو جب gravity جنسی ہے وہ زیادہ ہو when gravity is high then atmospheric pressure increases ٹھیک ہے تو دیکھیں جب ہم زمین کے اوپر ہوں گے surface of the earth پہ ہوں گے تو gravity زیادہ ہوگی اور جیسے جیسے ہم اوپر جاتے جائیں گے surface of the earth سے تو gravity کم ہوتی جائے گی اسی طرح سے آپ کا atmospheric pressure بھی کم ہوتا جائے گا greater air compression یعنی air compress کرتے جائیں گے جتنا air compress ہوتی جائے گی high atmospheric pressure اتنا atmospheric pressure جو زیادہ ہوتا جائے گا greater temperature جب temperature زیادہ ہو جاتا ہے air becomes hot ہوا ہوا جنسی ہوتی ہے گرم ہو جاتی ہے لائٹر اور ہلکی ہو جاتی ہے اور اوپر جاتی ہے then atmospheric pressure decreases تو جو نیچے والا pressure کم ہو جاتا ہے تو جب نیچے والا pressure کم ہو جاتا ہے تو اس کو fill کرنے کے لئے پھر سائیڈوں سے چھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور اسے پھر weather condition جنسی ہے وہ change ہوتی ہے تو atmospheric pressure جنسی ہے وہ بہت depend کرتا ہے weather condition پہ تو جب میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو آج سے چند دن پہلے بہت تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور بہت زیادہ بارش بادل تھے تو وہ اس یہ ہی وجہ ہے کہ گرمی میں ہوا جنسی ہے وہ گرم ہو کے اوپر اٹھتی ہے atmospheric pressure کام ہو جاتا ہے اور اس کو fill کرنے کے لئے سائیڈوں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں جو کہ بادل بھی ساتھ لے آتی ہیں اور جس سے پھر موسم جنسی تبدیل ہوتا ہے تو یہ تو آپ کا question کوئلنگ افیکٹنس پروڈیوز کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم evaporation جنسی ہے اس کے cooling کیسے کرتی ہے اس کا بتاتے ہیں کہ during evaporation fast moving molecules escape out from the surface of the liquid جب اس کو heat ملتی ہے تو اس کے molecules جنسے وہ بہت تیزی سے move کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ escape پہ آتے ہیں surface سے molecules that have lower kinetic energies are left ملتی تو اس کے نیچے والے جنسے ہوتے ہیں وہ lower ہوتے ہیں جو اور پیچھے رہ جاتے ہیں this lowers the kinetic energy of the liquid molecules اس کی ویسے ان کے lower ہونے کی ویسے kinetic energy جنسے average ہوتی وہ بھی کم ہو ہوتی ہے and the temperature of اور اس کی ویسے temperature بھی اس کا کم ہو ہوتا ہے since temperature of substance depends on the kinetic energies of molecules تو kinetic energy of molecules کے اوپر temperature substance کا depend کرتا ہے evaporation اور perspiration یعنی جو سب تسینہ ہوتا ہے helps to cool our bodies ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ہم لو cooling فیل کرتے ہیں اس کی example میں ہم یہ کر سکتے ہیں میں take shower after shower heat of body evaporates the water جو ہمارے جسم کی heat ہوتی ہے جو water particles ہوتے ہیں اس کو evaporate کرتی ہے and water absorbs heat of the body and we feel cooling effect اور ہم cooling effect جو feel کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ a part ہو گا اس کو کس طرح سے cooling effect آتا ہے اس کا b part یہ ہے discuss any 5 applications of heat transfer by matter of radiation اس میں بہت ساری examples آتی ہیں application آتی ہیں اس میں ایک thermos flask آتی ہے ایک green house effect آتا ہے ایک microwave oven آتا ہے اس طرح سے sunlight or heat from the sun جو سی آتی ہے ہیٹر جو ہم روم میں رکھا ہوتا ہے یہ بھی اس میں ریڈی اشن ہوتی ہے جس کی ویسے heat ہمارے تک پہنچی ہے in all applications heat can transfer through radiation electromagnetic waves are used in radiation and in radiation medium is not required medium کی ضرورت نہیں ہوتی so in all applications radiation is the best option to transfer the heat اب جو اصلا thermos flask ہوتا ہے اس میں جو heat ہے اس میں جو اس کا اندر شیشہ ہوتا ہے جو اس کے لگا ہوتا ہے اندر جس میں چائر ڈالتے ہیں وہ اس کے اندر radiation جو سی ہے اس کی مدد سے heat transfer ہوتی ہے لیکن evaporation ہے وہ بھی اس میں take place ہوتی ہے اس طرح ریڈییشن بھی take place ہوتی ہے جس کی ویسے heat convert ایک دوسرے جگہ نہیں جاتی تو اس سے ہمارے پاس جہا دی تک چاہے گرم رہتی ہے یا کوئی چیز تھنڈی رکھ نہیں ہو تو تھنڈی رہتی ہے green effect میں ہوتا ہے جو heat ہے وہ trap ہوتی ہے ریڈیشن کی صورت میں trap ہوتی ہے اور وہ پھر واپس نہیں جا سکتی باہر جس کی ویسے heat سے اندر بڑھتی جاتی ہے اس سے پھر پودے جو اپنی خوراک اچھی بنا سکتے ہیں ریڈیشن کی مطلب خوراک خوراک ہوتا ہے اور sun light یا heat آتی sun سے یہ medium کی ضرورت نہیں ہوتی اس دی ریڈیشن ہوتی ہے تو heat from the sun جنسی اس میں ریڈیشن یوز ہوگی تو یہ پانچ اپلیکیشن جنسی ہیں پانچ سے چھے اپلیکیشن جنسی ہیں جو کہ ریڈیشن کے میتھل کو یوز کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کام کرتی ہے تو یہ ہمارا جنسی پیپر ہے یہ question number 11 بھی solve جنسی ہو گیا تو اس طرح سے ہم نے پیپر جنسی کمپلیٹ کر لیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ کس طریقے سے پیپر جنسی ہے وہ solve کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو سمجھ ہی نہ تو یہ بات بھی آپ سے کہنی تھی کہ آپ میرا چینل جنسی ہے اس کو subscribe کیا کریں اور جو ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ کے ایک subscribe سے میرا فائدہ ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کا بھی فائدہ ہو رہا ہے لیکچر سے تو اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ ضرور like کیا کریں اور کمنٹس دیا کریں اور اگر کوئی بہتر جنسی آپ سمجھے کہ صورت ہے یا کوئی بات کرنا چاہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لئے آپ کی آپ کا سبسکرائب کرنا اور آپ کا ویڈیو کو دیکھنا جنسی ہے وہ میرے لئے فائدہ مند ہے اور آپ کے لئے بھی فائدہ مند ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ